دارنوں کی ستر سالہ تاریخ نے اتنی حسین بزم بھی نہیں دیئی ہے اتنا بڑا اجتماع یہاں پر سیاسی اجتماع بھی ہوئے مذہبی اجتماع بھی ہوئے تازیتی اجلاس بھی ہوئے لیکن آج جس محبت مبدت سے اتنی بڑی تعداد میں میرے سارے میربان بھائی اور ہماری قیادت اور ریاست کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے میں ایک ایک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاری صاحب نے اپنے اخلاص اپنی محبت اور مبدت سے وہ نقوش سب کیے ہیں جو شاید صدیوں تک لوگوں کی یادوں میں رہے لیکن اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ حضرات میں جنازے سے لے کر تازیت سے لے کر آج کے اجتماع تک جس محبت اور مبدت سے ہمارے اس غم کو بانٹا ہے میں ایک ایک بھائی کا ایک ایک بہن کا ایک ایک بزر کا ایک بیٹی کا دل کی قیادت پورے خاندان کی طرف سے کلمات تشکر بیش کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کہوں کہ میرے ربا یہ میرا میرے خاندان کا غم بانٹنے کے لیے اتنا سفر کر کے میرے اللہ میں تو انہیں کچھ نہیں دے سکتا تو بڑی شان والا ہے یہ حقیر فقیر ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہمارا غم بانٹنے کے لیے آئے آپ اس کے بدلے میں انہیں دنیا کی خوشیہ نصیب کرما دیں آمین کہتے ہیں بلندہ قائد ملت اسلامیہ کے اوقات آپ سب کو پتا ہے کہ جناب کس قدر پاکستان میں اس وقت مصروفیت ہے کوئٹہ سے چل کر ملتان ملتان سے لاہور لاہور سے اسلام آباد اور کل وہاں سے مری سے ہوتے ہوئے گیرکورٹ دیرکورٹ سے ہو کر یہاں پر سوائے آپ کی محبت اور مودت کے کیا عنوان دیا جا سکتا ہے میں اس شفقت پر اس محبت پر کلماتِ تشکر پیش کرتا ہوں جنابی وزیر اعظم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر بے پناہ مشاغل اور مصروفیات ہیں لیکن یہ تشریف لائے صدرِ زیوہ مزفر آباد سے چلے اور تشریف لے آئے میں ایک ایک میرمان کا نوٹ صاحب اور دوسرے تمام دوستوں کا ایک ایک فرق کا شکریہ ادا کرتا ہوں البتہ یہ ضرور کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ کاری صاحب ایک ذات کا نام نہیں تھا کاری صاحب ایک کردار کا نام تھا اور انشاءاللہ نزیز شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان کی اولاد اور ان کی نصر اس کردار کو ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے گی اور وہ کردار خدمت انسانیت کا تھا وہ کردار مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا وہ کردار مظلوم کی دادرسی کا تھا وہ کردار اس ریاست کے اندر اس ریاست کے اندر مصطفیٰ کے نظام کے قیام کا تھا اس کردار کو انشاءاللہ نزیز ہم بھی نباتے رہیں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس کردار کو نباتی رہے میرے قابل احترام دوستوں آج وزریاء تشریف فرما ہے نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی درخواست ہے نہ کوئی شکایت ہے لیکن قاری صاحب کی زندگی میں ہمیشہ یہ رہا کہ ان سے جب بھی کوئی ایسا شخص جس کا کوئی بھی دارہ اختیار ہو تو وہ ان سے ملئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خیر آفیت دریافت کرنے کے بات اس کے ذمہ کوئی کام نہ لگائے تو لہذا میں کوئی ہلکے کی بات نہیں کروں گا میں سب سے پہلے تو جناب وزیر آزم کا اس پہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے سکولوں میں معلم قرآن جو ہے وہ ان کا تقرر کر کے قرآن کریم کی اشاعت اور تعلیم کے لیے ایک موسر قدم اٹھایا ہے اس پر میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن اس سے ایک درخواست ضرور کروں گا نراز نہیں ہونا کیونکہ حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو صاحب ہے قاری قرآن ہے اس کو تقرر تو کیا بہت شکریہ لیکن ہم نے اس کو ایک گریٹ دیا جو چپراسی کا گریٹ میں یہ سمجھ دوں قرآن کے معلم کو عزت دینی ہوگی اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص قرآن والوں کو عزت آخرت عزت عطا کرے گا اکریبو حملت القرآن کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی عزت کرو عزت دوں انہیں جس نے ان کو عزت دی اس نے میری عزت کی جس نے میری عزت کی اس نے میرے رب کی عزت کی تو لہٰذا میں درخواست ہوگی کہ ان کا گریٹ بڑھایا جائے پھر وہ معلمین جو بیس بیس سال سے معلم قرآن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ابھی اس کو فارغ کر کے کسی اور کو لگا دینا میں یہ سمجھ در ہوں یہ اس معلم قرآن کا کس قدر اس کے ساتھ زیارتی ہے وہ قاری قرآن ہے قرآن پڑھانے کے لئے ہم نے اس کو الگ کر دیا میری درخواست ہوگی کہ جن لوگوں کی جو ہے وہ تین سال سرویس ہو جائیں ان کو باقائی کے ساتھ حکم ملتے ہیں لیکن جو معلم قرآن بیس سال سے پڑھا رہا ہے اس کو کوئی حق نہیں اسی طرح میں کہوں گا کہ جو لوگ ہمارے قاضی صاحبان ہیں ان کے لئے پہلے بھی کہا ہمارا مفتی صاحبان ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عرصہ سے چل رہی ہیں مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم ازاد کشمیر دین دوستی کا حمی دیتے ہیں اور ان چیزوں کو آگے پڑھا کر تو یقینی طور پر خاری صاحب کے ذات کو عیسال سواب حقیقی معلوم یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو عزت دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روح کی تسکیل ہوگی اللہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا صدر ریاست نے ایک بہت اہم پروگرام یا میٹنگ میں جانا ہے اور دستور سے ہٹ کر تو اس کے بعد ان کی بات ہوگی اور اس کے بعد ترطیب ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس نشست کو بہت برپور طریقے سے میں اس پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ جگہ کی قلت جو ہے وہ آپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنی ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی اس تکلیف کو بھی درجات کا ذریعہ بنائے خاری صاحب کے لیے اور آپ سب دوستوں کے آنے کو اللہ مبارک فرمائے میں ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاکم اللہ خیر احسن جزاو فقدار جس طرح کہ حضرت مولانا سعید یوسف غان صاحب نے اشار فرما دیا ہے کہ پروٹوکول اور حفظ مراتب کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جناب صدر گرامی کو ہم سب سے آخر میں سنیں لیکن ان کی مصروفیت ہے اس لیے میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں بہتی شستہ اور نفیس انسان اور ہمارے علاقے کی امیدوں کا مرکز جناب صدار مسعود عبداللہ خان صدر آزاد ریاست جمہ و کشمیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں بسم اللہ از احوان الرحیم محترم راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیراعظم آزاد حکومت محترم جناب حضر مولانا فضل الرحمن صاحب حمیر جمعیت علم اسلام پاکستان موطن ڈاکٹر نزیر نفی خان صاحب وزیر سید خزانہ آزاد حکومت مولانا محترم مولانا سید یوسف صاحب حمیر علم علم اسلام آزاد کشمیر امدیاز صزیقی صاحب حمیر جمعیت علم جمع کشمیر آزاد جمع کشمیر انتیاز عباسی صاحب جنر سیکریٹر جی جو آئے مولانا محمد اسلام صاحب جو برطانیہ صدر شکل آئے ہیں جی جو آئے مفتی ابراہیم صاحب اور تمام بیٹے ہوئے حضرات اور اگر خواتیم سن رہی تو السلام آئے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ جامعہ جو ہے مولانا یوسف مرہوم کی وجہ سے آباد ہے اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ روح والدہ ہو گئی ہے اور ایک پاکیزگی کی لہر جو ہے وہ ساری فضاء میں دوڑ جاتی ہے ان کے فرزاندان اگر چمن نے اس نور پاشی کو جانے رکھا ہے جس کا آغاز حضرت مولانا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ پوری نشست میں آپ کے ساتھ شریف نہیں ہوں گا اس کے بعد چلا جاؤ گا اور آج اس جگہ سے میرا دل دوبارہ ملدہ ہے نہ صرف اس وجہ سے بہت ہی قیمتی ہستی ہم سے رخصت ہو گئی بلکہ اس وجہ سے بھی کہ آج پھر ایک ایسی محفل کا اقاد ہوا ہے جس میں ہم لوگ تجدید اہل کر سکتے ہیں بعض معاملات کے سلسلے سب سے پہلے ان کی شخصیت کے بارے پہ کاری مسئول یوسف صاحب کے بارے پہ مجھے بہت خوشی کہ وہ میرے نام تھے پہلا نام ایک ہی ہے لیکن مسئول جیس بار کی بہت خوشی ہے کہ میری ایک مرتبہ مختصر سے ملاقات جب مولانا صحیح یوسف صاحب نے ایک نشست کروائی تھی دو ہزار پندرہ میں ابھی سبر نہیں برہا تھا نیو یو 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 کیا خاکا لوگ انہیں ان کا کھینچا ہے کہ خوش وزے تھے خوش خلق تھے خوش ادوار تھے اور لوگ کی معاملات سلجھاتے تھے اور شریعت کے پابند تھے اٹھنا بیٹنا ان کا خدا طالعہ کی خدمت کیلئے تھا دین کو بھیلانے کیلئے تھا علم کو بھیلانے کیلئے تھے تھے جہاں کہ تو وہ دل جوڑ دیتے تھے مجھے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب انہیں بیار و مددگار و نسکین و فقیر کو دیکھا تو کیسے لپک کے مون کی مدد کے لئے آئے یہ وہ شخصیت تھے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی یادیں ہیں ان کا فرزند ارجمن یہ کہہ رہا تھا کہ ایک شجر جو تھا شجر سے ان کو تشمیح دیتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج کی باران محفل ہے وہ یہ ثابت چلا گیا اس کا سایہ برقرار ہے اور اس سائے کی کشش کی وجہ سے آج سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اتنے زومائے اکٹھے ہوئے خود میں سمجھتا ہوں کہ میری مولانا سعید یوسف صاحب کے ساتھ بہت عقیدت ہے کیونکہ یہ یہاں دین کی تعلیم کو اس پورے علاقے سے آزاد کشمیر کو منور کر رہے ہیں پھر ایک اور حضرت یہاں ہے جناب مولانا حضرت جب مولانا جو متحدہ میں خطاب کے لئے آئے تھے اور انہوں نے عربی زبان میں تھرڈ کمیٹی کے ساتھ خطاب کیا تھا تو اس وقت سے جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہیں اور قائد شخصیت ہے آج ان کا یہاں ہونا ویسے تو یہ ان کا جمعیت ابنہ اسلام کے جو امیر ہیں ان کا گھر ہے یہ جامعہ ان کا گھر ہے لہٰذا وہ مہمان نہیں ہیں پہلے بھی کچھ اس قسم کی محفلیں ہو چکی ہیں اجتماعات ہو چکی ہیں اسی طریقے سے جیسے وزیراعظم یہاں تشریف لائے ہیں تو نہ صرف ہم سب مل کر اس خصیت کو خراج اقید پیش جن کا نام تھا قاری مسود یوسف بلکہ یہ بھی یہیت کرتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے کیونکہ اگر وہ چلے گئے تو جو صداقات یا جو انصاف دینے والے تھے یا لوگوں کی مدد کرنے والے تھے یا اسی دارے کو چلانے کے لئے جو انتظام انسلام کی حوالے سے ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں وہ صلی اللہ اور مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ دوسرے جہان میں ان کو عالی ترین مقام نصیب ہو اور خدا تعالیٰ ان کے درجات وہاں بلند کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کی شخصیت آج کی اس محفل میں نہ ہوتے ہوں بھی حاضر ہیں اور اس کی نورباشی کر رہی ہے اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پہ نوجوان چلیں گے اور جو لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور اس شمعہ کو جلائے رکھیں گے جسے مصول یوسف صاحب نے روشن کیا مختصر میں یہ کہنا چاہاں گا کہ ان کی تحریک آزادی کشمیر کی بھی بہت کوشن تھی تو کہ ان کے حوالے سے ان کی یاد میں اس خون کا پہرہ جو کشمیری بہا رہے ہیں اس خون کا پہرہ ضرور دیجئے گا جو آپ نے سمجھ سنسان دی یہ دیا تھا اور اس خون کا پہرہ ضرور دیجئے گا جو لائن آف کنٹرول کے پار اس طرح آزاد کشمیر میں لوگ اسی ہزار کنبے جوہ ہر سال ہر روز یہ نظرانہ پیش کرتے ہیں اس خون کا پہرہ دیجئے گا میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خون مقدس ہے یہاں کچھ لوگ مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں انتشار اور جمعہ اتفاقی پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یاد کیجئے گا کہ سنوی سو سیسیت آلیس میں جو ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی وہ کس لیے لڑی تھی اور جو جمعہ و کشمیر و مقوضہ علاقے میں جو لوگ خون دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں آسائشت تو اس طرف ہو سکتی تھی جو مناسب وہ منافع تو اس طرف تھی وہ پھر کیوں خون دے رہے ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا ان کے خون کا پہنا اور دوسرے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس اتماع کے حوالے سے میں کہوں گا آپ کو کہ فرانس کے امینویل امینویل مارکون نے حضور کے شان استاخی کی ہے اور مغرب میں یہ چلن ہے کہ فرانس مظاہرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ریوٹ کی ہٹی ہے آپ گستاخان الفاظ ادا کریں گے آپ اس قسم کے گستاخان خاکے بنائیں گے ہم اس کا جواب دیں گے ہم آپ کی چیزیں آپ کی مسنوعات نہیں خریدیں گے اور وہ کیا بیچتے ہیں وہ بیچتے ہیں اسلا و بارو بہت قیمتی اور جہاز اور ان کی مسنوعات جو ہے وہ تیل کی ہو یا دوسری مسنوعات یہاں سے سستی چیزیں لے جاتے ہیں وہاں بناتے ہیں اور اس کے بعد دنیا بھر میں بیچتے ہیں تو آپ نے کہا ہم اپنے شیل سے ہم اپنے دکانوں سے اپنے جو بھی شاپنگ مارکٹ سے چیزیں جو ہے ریموو کر دیں گے کچھ عرصہ پہلے میں تھوڑا دن پہلے کی بات ہے یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز میں گیا رہا تھا ان کے مطاحت ایک سو تیس میڈیکل کالجز ہیں انہوں نے یاہد کیا کہ چونکہ فرانس نے حضور کی شان نے دستاخل کی ہے تو اس لیے وہ فرانس جو ہے اپنے میڈیکل کالجز میں استعمال نہیں کرے گی یہی جذبہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں سے مخاطب ہو کے اہل مغرب سے یہ کہا ہے کہ ان حقوں کی وجہ سے ردیامل آیا ہے لیکن دنیا میں جو سب سے زیادہ اسلاموفبیہ ہو رہا ہے اور میں اسے اسلاموفبیہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اسلاموفبیہ ایسے لگتا کہ آپ اسلام سے ڈر رہے ہیں یا کوئی ڈرنے والی چیز ہے اس کے لئے جو اصل اسطلاح ہے وہ اسلام دشمنی ہے اسلام دشمنی ہے تو جو یہ اسلام دشمنی ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اگر آپ قرآن ارز پر نگاہ ڈالیں تو مقنوسہ جمہ و کشمیر میں سب سے زیادہ اسلام دشمنی ہو رہی یا جسے آپ اسلام افویہ جو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ قرآن ارز میں کشمیر پر ہو رہی ہے وہاں ہندو ڈوگرا سکھ بودھ نہیں مارا جا رہا اور ہم قلوب اس کے ازہان بدل دیے جائیں جب ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم بدل دیں ہم قوم بدل دیں مسلمان قوم کو ہندو قوم میں تبدیل کر دیں مسلمان ریاست کو ہندو ریاست میں تبدیل کر دیں ہندو راشتران میں تبدیل کر دیں آپ سب لوگوں سے یہ توقع ہے کہ آپ جس قسم کا شروع ہوگا سنیں اس پہ توجہ نہ دیں جو جذبہ جہاد آپ کے دلوں میں موجزن ہے اس کی وجہ سے چٹان کی طرف کھڑے رہیں اور قسم کھائیں ہر اس دوام میں کہ ہم کشکیر آزاد کروا کریں اور اس میں کسی قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ نہ کیجئے میں آخر میں سب سے یہ کہنے جاتا ہوں کہ حد تک کامیاب ہوں گے خدا تعالیٰ نے امت مسلم آ کے اوپر دستار خیارت باندی اور جو اسلام کی فیوز و برکا کیسی ہے کہ سارے برعظم جو جڑے ہوئے دوسرے کے ساتھ آج ہر برعظم کے کونے کونے میں آزان گوشتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وحدت امت مسلمہ میں ہی ہماری مجات ہے اور ہر لمحے کوشش کیجئے دعا کیجئے کہ پاکستان اور جبو کشمیر مضبوط ترین ریاست بن کے دنیا کے نقش پہ دیں معینی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت دیتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ وازیوں شہیدوں کی سزمین ہیں اور آپ نے یہاں ایک ایسا سکوت پیدا کیا تھا جس نے آج ہم سب کو اکھٹا کیا ہے مولانا سید جیوسف صاحب آپ کی دعوت کا بہت شکریہ اس خوبصورت اقتماع کا بہت شکریہ اور اس میں جنار صدر ریاست اپنے ذریعی خیالات سے ہم سب کو مصطفی فرما رہے تھے اللہ تعالی برکت ادا فرمائے اس کے بعد خطاب ہونا ہے اس مجلس کے مہمان خصوصی قاہد ملت اسلامی آت اور جب ہم قاہد ملت اسلامی کہتے ہیں تو یہ کوئی ایسے مبالغہ آرہی نہیں ہوتی بلکہ ملت اسلامی کی امیدوں کا مرکز پاکستان ہے اور پاکستان کی امیدوں کا مرکز اس وقت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب ہیں ان کے خطاب سے پہلے میں چند اشار کے لیے دعوت دوں کا جناب سید احجاز قاظمی صاحب کو سید احجاز قاظمی چند اشار کے لیے تشریف لاتے ہیں سلام حضرت قاضی مسعود قاری مسعود خان صاحب حق علیہ آپ کے حوالے سہیں کتنا عظیم حضرت انسان چرا گیا کتنا عظیم حضرت انسان چرا گیا دے کر ہمیں مورنج کا ساما چرا گیا اور درویش تھا فقیر تھا اور باز میر تھا درویش تھا فقیر تھا اور باز میر تھا انسانیت کا ایک قدردہ چڑھا گیا انسانیت کا ایک قدردہ چڑھا گیا جس جس نے چلائے علم قرآنی کے سلسلے جس نے چلائے علم قرآنی کے سلسلے بے لوس ایک بے لوس ایک معلی میں قرآن چڑھا گیا مہکا جس نے بام نگر نور قرآن سے دنیا سے آج عاشق قرآن چڑھا گیا ہر دم ستائے گی ہمیں مرہوم کی آدھیں ہر دم ستائے گی ہمیں مرہوم کی آدھیں اہل نظر میں باٹ کے بیضا چلا گیا شیخ الحدیث حضرت یوسف کا جان شی شی حدیث حضرت یوسف کا جان شی افکار یوسف کا ملو چڑھا گیا اور ہر آنکھ عشق بار تھی رخصت ہوا جب اللہ پاک درجات بلند سے بلند تر فرمائے ہر آنکھ عشق بار تھی رخصت ہوں رخصت ہوا وہ جب کتنے دلوں کا قازمی ارمان چلا گیا کتنے دلوں کا قازمی ارمان چلا گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان زہین اب آپ کے سامنے ہمیں جس شخصیت زداد ہوگے جاتے ہیں وہ چیئرمن کشمیر جمیٹی نہیں تو تربی انہوں نے آزادیہ کشمیر چلی پورے دنیا میں جہاں کہیں گئے کشمیریوں کا مقدمہ آزاد کشمیر میں کوئی زلہ ایسا نہیں جس میں آزادیہ کشمیر نہیں ماجرین کا کوئی پیسہ نہیں آزادیہ بحیثیت چیئرمن کشمیر سویٹی انہوں نے اس کا دوڑا نہیں کیا ماجرین کے مسائد جو ان کے سامنے بیش کیے گئے ان کی امداد میں اضافے کی تحریف کی اضافہ کیا کوئی فورم ایسا نہیں یہاں پہ کشمیر یوں بات نہیں لیکن ہمارے ہاں ہر ایک رشت آت کہ چیئرمن کشمیر سویٹی کیا گیا آج بھی کشمیر سویٹی موجود لیکن اس مجمع میں شاید نبی فیصد لوگ جن کو پتہ نہیں کہ چیئرمن ہو اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ جناب وزیرا اعظام میں یہ سمجھ دا کہ مولوی کی ڈاڑی چپتی تھی پگڑی پریشان کر تھی اور جب وہ چپتی تھی تو چیختے تھے کہ کشمیر کمیٹی کیا کر رہی کشمیر کا مقدمہ چیئرمن کشمیر کمیٹی کے ساتھ منسلک نہیں کیا بلکہ انہوں نے کشمیریوں کا مقدمہ اپنے ایمان کا حصہ بنا کر آج وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن نہیں ہے تو گجران والا میں جلسہ لاکراچی میں جلسہ کوئی جام جلسہ جہاں بھی پیڈی ایم کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں میں اسے سن رہے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کشمیر کے لیے کوئی وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ قائد ملت اسلام یا مولانا فضل رحمان کھڑا ہوتا ہمارے وزیراعظم پر غداری کا مقدمہ بنا تو شاید ان کی اپنی جماعت نے اتنا احتجاج نہ کیا ہو اتنی موصف جتنی قائد ملت اسلام یا نے پوری قوت کے ساتھ پوری جڑرت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ اس صدا کو بلند کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کشمیریوں کا ترجمان ہے ہماری امندو کا ترجمان ہے کشمیریوں کی پہچان ہے دین اسلام اور دین داروں کی پہچان ہے میں دعوت سفر دیتا ہوں سائے ملت اسلام یا بولا فر رحمان کو سارے کھڑے کرشتر پار عزی دل کرشتر کرشتر حال کار P P P موسیقی 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 کہ نحایت قابل احترام شوراک میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اپنے بھائی حضرت کاری مسعود یوسف خان صاحب کی وفات حسرت آیات ایسا صدمنت تھا کہ جسے صرف ان کے بھائیوں نے ان کی اولاد نے یا حضرت مولانا مفت محمد یوسف خان صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے مخصوص کیا ہو ہمارے دل بھی اسی طرح رنج و غم کا شکار ہوئے شکار ہوئے اور آن انہی احساسات کو لے کر جہاں آپ آنستما اور رہے ہیں میں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کا خانوادہ قابل تازیت ہے اور آپ ان کی تازیت کیلئے آتے ہیں خود کو بھی اس کا حق دار سمجھتا ہوں کہ ان کی وفات کی تازیت مجھ سے کی جائے میرے محترم دوستو یہ دار العلوم تعلیم القرآن اور خطہ کشمیر جمعیت علماء اسلام یہ دونوں ایسے شجر پیوہ ہیں کہ جس کی بنیاد حضرت مولانا مفتی محمد یوسف خان صاحب رحمہ اللہ نے رکھی تھی میرے ان کی حیات میں بھی یہاں آنا جانا رہا پاکستان میں بھی بہت سے مجالس میں ان کے ساتھ شرکت ہوتی رہی اور اس طرح اس خانوادے کے ساتھ میرا تعلق اس خانوادے کی ایک فرد جیسا ہے جن کے خوشی بھی میرے خوشی اور جن کا ہم بھی میرا رہا ہے لیکن ہم جس تعلیمگاہ سے وابستہ ہیں ان کی تعلیمات وہی ہیں جو شریعت متحرہ نے ہمیں دی ہیں اسلام شخصیات کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا لیکن عقید نظریہ اور دین کی بقا کا مدار بہرحال انسان کی ایمان پر ہے اور اس کے عقیدے پر ہے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے لیکن بلا کر دنیا سے فردہ کر گئے صحابہ اکرام دنیا میں تشریف لائے ان سے عزت اور عظمت والی کوئی دوسری جماعت پوری انسانیت میں نہیں ہے آج وہ بھی ہمارے معاہول میں ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں اولیاء اکرام آئے اہمہ مشتہین آئے محدثین آئے مجاہدین آئے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن قرآن کی تعالیم بہت واضح ہے وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسول افا اماتا او قتلا خلقتم على اعقابه ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئا وَسَجَدْ ذِلَّهُ الشَّاطِرِينَ تو شخصیات اگر دنیا سے چلی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ایک تشلہ نظام ہے لیکن اگر ان شخصیات کا دنیا میں رہنے کا ایک مصبرائم تھا ان کا ایک مقصد زندگی تھا وہ ضرور ہم سے جدا ہوئے لیکن اس کا نظر العین ہم سے جدا نہیں ہوا ان کا مقصد زندگی ہم سے جدا نہیں ہوا جسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں امانت رکھا آج جو امانت انہوں نے آپ کو اور ہمیں سپر کر دی اللہ فرم العزت اس امانت کی خفاظت مصعود بھائی کی توصیف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بڑے مرنج عمرن بذرخنج اور لوگوں کے غم میں شریف ہونے والی ایک شخصیت ہے جس کی تعبیر اگر مجھے ملتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غرشات سے ملتی ہے حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ خَلُقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْضَحُ النَّاسُ عِلَيْهِمْ بِحَوَائِجِهِمْ حُمُ الْاَمِنُونَ يَوْمَلْتِهَا اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جسے اللہ نے اپنے مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے پیلا کیا ہے اور لوگ اپنی ضرورتوں کے ساتھ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخر اللہ کی عذاب سے محفوظ ہوئے ہیں فِدْمُ الْحَلْقِ اتنا عظیم منصب ہے کہ جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارتیں نصیب ہوئی ہیں ایک روایت میں آتا ہے اِذَا اَرَالَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگوں کی ضرورتیں اس کے طرف متوجہ کرتے ہیں خدمت حلقے بہت عظیم منصب ہے ہمارے مولوی صاحبان یہاں آ کر ایک بڑی پتا ہی کرتے ہیں جب لوگ ضرورتیں کیلئے آتے ہیں ان کے پاس تو وہ بڑے غصے گلوں کو کہتا ہے تم نے مجھے ووٹ اسلام کے لیے دیا تھا یا لوگرے کے لیے دیا تھا تم نے مجھے ووٹ اسلام کے لیے دیا یا تھانے کے لیے دیا تھا بھائی بھائی صاحب سیاست نہ کرو خدا کی جبوں تمہارے پر میں نہیں آئے گا کتاب پڑھنے کے لیے آئے تو آئے لیکن اپنے حاجتیں لے کر آپ کی طرف نہیں آئے گا لیکن اگر آپ میدان سیاست میں ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں آو تو پھر انبیاء کی وراست کا تقاضی یہ ہے کہ خدمت خاتمی کی جائے یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے دین اور سیاست کو الگ کر دیا اور ہم پہ ایک اقتصادہ لوگ بن جاتے ہیں کبھی جب خدم ربوت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ خالص دینی مسئلہ ہے یہ مسئلہ سیاست سے باناتر ہے میں ایک تعلیم ان کی حیثیت سے اور روائے کرام کی خدمتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے عرمان کو کہاں سے جوڑا فرمایا کانت بن اسرائیل تسوسہم الانبیاء کل ما حلق نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد بل اسرائیل کی سیاست پڑ گیا گاؤں آباد ہو گئے شہر آباد ہو گئے اور ان کی اس نظام دوسرا اس نظام کو سنبھالتا تھا اور نبی آلیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں آخری پر غمبر ہوں اب تنیا کا سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے اب میرے ماں نبی نہیں ہوگا وَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء ہاں میرے خُلَفَاء بار میں آتے رہیں گے تو اس نظام کو سنبھالتے رہیں گے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہوں اصلاح کیس طرح جرت ہوتی ہے ان کو کہ وہ خجرے میں بیٹھ کر لوگوں کو مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ختم ربوت تو خالصتاً مذہبی وزنہ ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے میرے رسول اللہ آخری سیاستدار انبیاء میں تھے اور انبیاء کی سیاست کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی جس کا عامل خضر ساتھ پہتا ہے اس سے اعتماد سے ہمیں یہ تعلیم گاہیں یہ تعلیم دیا رہی ہے قارم صلی اللہ علیہ وسلم خان اس تعلیم کے تعلیم یہ درست نہیں ہونے پڑا لیکن ہماری ریاستی نظام اس قسم کے تصورات اور مدریات کے مزار بڑھاتی ہے تاکہ عام آدمی کی دل جماغ بھی یہ شروع تک نہ آسکے کہ سیاست بھی سیاست شرعیہ ہوا کرتی ہے اور اس پر بھی ہمیں انبیاء اس طورت حال سے ہم وابستا ہیں لیکن آج میں ان کو جب خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تو میرے نزدیک وہ خطہ کشمیر کے ایک سکوت کی خطہ کشمیر کے مسلمانوں نے اپنے آزانی کیلئے اور اپنے حق نے خود ارادیت کیلئے ایک صدیت جنرلی جب پاکستان کشمیر کی بات کرتا ہے اور مسئلہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو اقوال متحدہ کی انیس سو اٹھانی درولہ چاہتا ہے ایک اقوال متحدہ سے اس کا عقاب کرتا ہے کیونکہ آج کی اس کے موقف کی بنیاد جو ہی اقوال متحدہ ہے لیکن میں یہاں ایک بات عقاب کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ یہ الہاب پاکستان والے ہیں پاکستان سے الہاب کشمیریوں کا نظریہ بھی ہے اور جو جماعت یہاں سٹیج پر بیٹھی ہیں ان کا نکتہ نظر بھی یہی ہے کہ وہ کشمیریوں کی دل و دماغ میں نظریہ الہاب کو فروڑ کیونکہ ایک تاریفر ان کی حیثیت ہے میرے پہ کچھ سوالات جب رسلی تقسیم ہوا اور پاکستان بنا اور تقسیم کے حوالے سے تین طرح کے نظریہ موجود ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس تقسیم کی بنیاد اسلام ہے ہم ایک نئے وطن حاصل کریں گے ہم مسلمان ہوں گے اور اپنی مرضی سے اس سرزمین وطن پر دین اسلام کا حضام محبت کریں گے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندو کے غلبے میں ہم وہاں پر جمہوری نظام قائم نہیں کر سکیں گے اور اس ماحول میں شاید ہم جمہوری حقوق حاصل نہ کر سکیں لہذا ہمیں ایک آزاد وطن چاہیے جہاں ہم اپنی آزادی کے ساتھ جمہوری فضاؤں میں اپنی زندگی مضاد اور تیسرہ اندریا یہ تھا کہ ہندو کے غلبے کی وجہ سے پرسخین میں ہماری معیشت وہ غلامی کی معیشت ہوگی ہمیں الگ مدد چاہیے تاکہ ہم معاشی لحاظ سے آزاد ہوں ہم معاشی لحاظ سے مصال ہوں بہت تفصال آپ کے اور ہمارے گزر رکھیں ذرا اسلام کے حوالے سے ہم نے زیادہ کرنے کہ ہم نے اس ملک کو کس قدر ایک اسلامی ملکت بنایا ہے نام کے حوالے سے لن ہوئے تھے لیکن عملی حوالے سے آج بھی بہت تفصال کے بعد اسلام کے حوالے سے وہی تشری کی محسوس ہو رہی ہے جو انویس سو سینٹالیس میں پاکستان بردے کے فور ہمارے سے جمہوریت کے حوالے سے کتنی بار پاکستان کی جمہوریت پر شکون مارا گیا مارش اللہ مسلط ہوئی اور آج جس ماہور میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں آج بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے چوری کے وارڈ سے حکومتیں بنائی گئی اور غیر ایرانیہ توفق آج بھی فوج کی حکومت ہے چاہے آپ کو ہم نے اس جمہوریت کا خواب دیکھا تھا ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان کے وقت کیا اس جمہوریت کا خواب دیکھا تھا اور معاشی حوالے سے آپ بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی سالانہ مجموعی ترقی کا تخمینہ جو پچھلی حکومت نے اس سال کے لیے ساڑھے چھ فیصد لگایا تھا آج دو سال میں انہوں پرانوں کے ناہلی کے نتیجے میں ہماری سالانہ ترقی کی شرعہ وہ صفر سے بھی تجھے چلی گئے صفر سے بھی تجھے چلی گئے یہ ہے وہ معاشی ترقی جس کا خواب دیکھ کر ہم یہ وطن حاصل کیا تھا کیسے ہم اس وطن عزیز کو اس قوم پر سب لوگ اندرہ میں چھوڑے اور کیوں چھوڑے پاکستان کی پارلیمنٹ میں گزشتہ دو سالوں سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی اور صرف ایک قانون سازی ہوئی ہے کہ ایف ایٹ ایف کے شرعہ پر قانون سازی ہوئی کیا ہم دیکھیں لس احتباس سے دیکھیں ہم آئے یہی کہنا چاہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے گردت پردستان ہمارا ہے ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں پاکستانی ہونے کی علاوہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں لیکن پاکستان ایک مقت محرور رہا ہے پورے دنیا میں اور جس کی اساس سر انجاز کی طرح رہا دے ہیں جس میں کشمیریوں کو حق تی خودرادیت دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے اپنے سیاسی مصطفل آج مقبوض کشمیر اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اور اس کا جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ ہندوستان میں ختم کر دیا اور پاکستان پاکستان گورنمنٹ کی جو اس پر خاموشی ہے یہ در حقیقت مولی سرکار کی اقدام کی حمایت ہے سارا تکمیر اللہ و اکبر خددار 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 آج کل خددار نہیں ہے آج کل آزاد کشمیر جو وزیراعظم خددار ہے یہ جنگی ہمیں دیکھنا بڑھا تھا کہ پاکستان کے کسی پھانے میں سیاستگانوں پر خدداری کے مقدمہ درج ہوگا اس میں آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا نام نہیں کری ارمان چاہیے انہوں نے سیکھا ہی ہے یا چور ہیں چور ہیں انہوں نے کیا کیا مولک کے اندر کیا کیا لوگ انہوں نے کو بھیا بھوٹ دیا لوگ انہوں نے پہنے چوری کے علاوہ انہوں نے کو کھا رہا ہے مہنگائی اتنی کر دیا بیجنی کے بھیل اتنے مہنگے کر دیا ریبوٹ نہیں سکتا ہے یہ ہے وہ جنگی ارمان یہ جو کچھ آج کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے گلگت بردستان کے ساتھ بھی یہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کا فارمولا الیکشن سے پہلے جنگران خان نے پیش نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایجنڈے کی تاظرہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عوام کا ایجنڈہ نہیں ہے یہ کشمیر کے عوام کا ایجنڈہ نہیں ہے یہ کتسی باہر کا ایجنڈہ اور پھر ابھی مودی حکمران نہیں بنا تھا عمران خان اس کے لئے دعا کرتا تھا اللہ کرے مودی کامیاب ہو جائے اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو مسئلے کشمیر غل ہو جائے گا سوہو کامیاب ہوا اور مسئلے کشمیر غل ہو گیا سمجھ میں آئی مودی نیازی کشور مودی نیازی کشور مودی نیازی کشور اگر آپ جنگر پستستان تو سنیں آپ سے کہے کہ جو ٹیمڈیا نے کشمیر کے ساتھ کیا وہی پاکستان کے ساتھ کیا کشمیر پر زمارہ بھوکف کہاں گیا کہاں رہا ہوں مفاق کی خلاف نہیں ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فاٹا 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 ایک سو پچی سال تک ایک سپیشل سٹیٹس کے ساتھ رہا اس کو تو آپ نے صوبے میں زم کر دیا وہاں کی آبادی ڈیرھ کروڑ تک ہے ڈیرھ کروڑ کی آبادی کو آپ صوبہ برانے کے لئے تیار نہیں ہیں گلگس بلتستان کی آبادی پچاس لاکھ سے کم ہے اس کو آپ صوبہ کا مقام دے رہے ہیں کتنی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ فاٹا کے عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا اس سے بھی کی مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو جغرافیہی مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو سرحبی مشکلات پیدا ہوئی ہیں ابھی تو آنے والے دنوں میں انتظار کریں کہ پاکستان وزید کی تھی مشکلات پیدا ہوئے ہیں ہمارے مشکلات پر ہندوستان بوڑھ لگا رہا ہے اور پاکستان اپنی مغرب کی مذہب پر افغانستان کے ساتھ بوڑھ لگا رہا ہے یہ کون سے سیاست ہے یہ ساری صورتحال سنجیدہ صورتحال اس پر مقالمی کی ضرورت ہے ایسے کسی بھی اقدام کے لئے وہ حساس ہو پہلے بکان کو بنا چاہتے ہیں پہلے لوگ کوئی اعتماد بلیں یہ کہ پردستان کی تھیالت ہے کشمیر کی تھیالت ہے پاکستان کی تھیالت ہے بیٹھے مزارہ مجھے ایک افعہ کہنے لگے کہ صاحب آپ کی فاتح کے جو نمائندے ہیں پارلمنٹ میں وہ کہتے ہیں جس پر فاتح کے انزمان پر موٹنگ ہوئی تو فاتح کے ایک یا دو منبرات کے علاوہ اٹھارہ ستارہ آپ لوگوں نے کام موٹ نہیں جا سکتے کیوں موٹ نہیں دے رہے آپ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ انزمان کے حق میں ہیں تو ان کا مشترکہ بیان تھا کہ اگر ہم نے انزمان کے حق میں موٹ دیا تو ہم اپنے حق میں نہیں جا سکتے اس طرح عوام کی رائے پر نظر اداس کر کے آپ قوموں کے فیصلے کرتے ہیں آپ نے قوموں کو غلام سمجھ دیا ہے کہ جس طرح ہم چاہیں ایسے حالات چاہے امریک اپنی اسٹیوٹس میں اس کے پشت کرو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ والعزیز ہم نے اصول کا ساتھ دینا ہے اصولی بھوکس کا ساتھ دینا ہے اور عوام کی خواہشات کا ساتھ دینا ہے جنابی وزیر آدم کی موجودگی میں میں آسکتنا چاہتا ہوں کہ یہ حسناس معاملات ہیں یہ خطے کی جغرافیہ اس شکل کو تندیل کر دے گئے اور کچھ پتا نہیں کہ قوم کا مستقبل دل کیا ہوگا کہ یہاں کشمیر کے اندر سے ایک تحلیق کھائیں تمام سیاسی تمام مستقبل دل کیا مستقبل دل کیا مستقبل دلائے تحریف اتھائیں مقارنی کی تحریف اتھائیں کہ ہم لوگوں کے اعتماد وغیر آپ ہمارے نام کو پتیا پانتا ہمارے پیسے نہ کریں اور یہاں سے آپ تحریف اتھائیں انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان تقسیم کشمیر تقسیم کشمیر جمعیت اور نمائی اسلام اور باغی مصورت کی بلیات پر ہو وآفر دعوانا سارے حضرات تشریف رکھیں کہ کوئی آدمی نہیں اٹھے گا اب میں دامت خطاب دیتا ہوں مہمان خصہ خاص جناب وزیر اعظم عزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر جناب راجہ محمد فارغ خیدر خان صاحب کو جو خود تاریخی شخصیت ہیں اور چلتی ففتی تاریخیں ہمیں نماز کی نماز کے وقت کا بھی پوری طرح احساس ہے اور آخر میں دعا بھی ہونی ہے سارے لوگ دعا مشریکوں کے جائیں اعوذ باللہ مشیط ورنوزی بسم اللہ تعالی موطر 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 عزاد حضور عمان صاحب نیو جماعت جبیت علماء اسلام و سرگرہ پاکستان کے برکی لائک موسیقی 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 اپنے باقی حضوروں کا اپنے اطاعت کرمہ پر تاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر دے اپنے میرے بہنیاں جو ہے وہ یہاں اپنا آپ نے مگرید ایک چی بات کی اس کے بعد وہ اپنے ہمارے جو باتے ہیں ہمارے بیسہ اطاعت میں جو ہے ہمارے ان کی گھر کا بھی معاملہ ہے میں داکر ہم جیب صاحب سے کلی بات کر رہا تھا مرے بیس رب سے کٹ لگی وہاں شاید بڑی منت سے بھی ہے بکرہ اربعہ پر اس کو کوئی اسے دو پاکیاں مکمل یہ دھنے کالے سامنے گیا تھا ایک و دو ڈھائی اربعہ بنتا ہے ہمارے جان پر بھی کمی اس کو بڑا بر کرنے کے لیے تو کل بھی اس ویٹے دیتے ہوئے ہوں ہمارا تین اشاریہ چھے چار فیصل جو ہے وہ اس میں سے جو داشت کی ہے اس لیے کہ اگر میں وہ بڑھاؤں تو میں طرفہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس لیے ہم نے پوشش کی ہے آپ سے انشاءاللہ کبھی بات کرو گا کہ ہم نے میرے بھائیوں نے جو ہے یہ وہ خطہ ہے جہاں سے لوگرہ کے خلاف جہاں اس پہلے اٹھانہ سب تیسوے میں اسی خطے سے دو نمبر جو فردان تھے اس سیاست کے اس علاقے کے انہوں نے اپنے چپڑیاں کھالے دورا دی لیکن لوگرہ کے آگے اپنے سن جو ہے وہ لوگوں نہیں کیا تو یہ میں آپ صرف کرتا ہوں جو جو جاری ہے میں صرف آپ سے یہ کیا رہا چاہتا ہوں آپ کی موجودی میں کہ ایک نکاح کی ایک رسمی شریف اور وہ سے انسانیت نے بھی خاتون جنت سے پوچھا تھا حضرت علی کرمالہ ملوک سے رشتے کے ساتھ میں صرف فکولتے پاکستان کیوں کہے تو نکاح کر کے لے جاؤں بے نکائی نہ لے جاؤں کچھ پڑیا جائے گا کہ یہ ماں آپ کے گھر کی بیلیز کیسے بار کیا تو یہ میں آپ پرس کرتا چلا میں نے اسے میں نے بھی کہا تھا اور یہ اقدامات وہ ہی وہ ہوں گے کہ جو آپ ایک پرسوں میں ہیں وہ ایک اقدام سے اگر تو ہمارے ایک بجاب کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ملوک سے پالا پڑ گیا وہ خوش ہوا ہے اس پر ہو گیا تو یہ میں افسر کرنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظ صاحب کوئی کام نہیں کرتا چاہتا ہے یہی بات ہی جو صاحب اللہ نے فرمایا اس سے بہت ہو شنید یہی فیصلہ ہوا تھا ایک بیڈنگ میں کہ الیکشن کے بعد اس کو دیکھا جائے گا گلگت کے الیکشن رو دینے دیں اس کے بعد گلگت کے لوگ ہیں گلگت کے نمائن دیں الارت نشن کے لوگ ہیں پاکستان کی کیا رات ہے کیونکہ برطنی عزیز پاکستان انتائی مشکلات کا شکارہ شاہد تازہ ہے یا نہیں لوگوں کو مشارق سے بھی مغرب سے بھی ادھون ملک بھی تو یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور میں نے مولانا آپ سے اوپر بھی بات کی تھی کہ آپ کے کندو پر بڑی بھاری ذمہ داری پڑ گئی تھی ہے یادت مولانا مفتر محمود میں پڑی تھی پی اینے کی فقایت کی ایسیت سے اور وہ بات تقریباً بکون پوشن نیازک ہو گئی تھی لیکن کچھ لوگ آگے غریم آیا اور وہ اس پر کر گیا تو یہ آپ کی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دیئے ہوئے ہیں بورے پاکستان کے لوگ کہ آپ حضرت عزیز کو اس مشکلات سے باہر نکالیں گے آپ کی کیارت میں اللہ نے آپ کو تمام صلاحیت دیئے ہیں پر جو گھبراتے آپ کو شاید پتا آگے نہیں آپ نے جو ہے نا کنٹپریری گھبراتے ہیں آپ سے کہ اگر یہ اوپر چڑھ گیا اس کتھانا کا کھول تو بہرحال اللہ نے آپ کو دیا ایک تو کام دیا میں آپ آپ کو اللہ نے ادارت دیئے ہوئی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ کام کرنے پاکستان کی صلاحبتی پکا کے لئے کر رہے ہیں یہ بلک ایسے نہیں ملا بھائی اس کے لئے بلکوروالیاں دی گئی ہیں یہ جس کتب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہرحال میں نیاز سے اپنی بات کر دی اس حوالے سے اور یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہندوستان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں لپنے کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں اپنا گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے آج پرشانی ہے کہ ٹھیک میں جیتے گا یہ بیٹھیں جیتے گا جنب میں کہتی تو ہمارا اپنا کارکسی کو ہمیں کیا پرواہ کسی کی یا وہ جیتے یا وہ جیتے کہ ایک آمین ہے دوسرا آمین ہے ایک آمین ہے دوسرا آمین ہوا کوئی آمین نہیں ہوا وہ اپنی آمین خود ہوتے ہیں ہر بلک اپنا آمین خود ہوتا ہے اس لئے میں آپ سنگلہ درودھ بھائیت کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے انہیں یہ شہور دے ادراک دے انہیں یہ سوچ و فکر بھائیت کی عطا کرے کہ جس سے اس پر کی جو ہے وہ جو ہے اس کی مضبوطی اس کی بگا اس میں آمین آمین اس میں ترقی اس میں یہ جو آنے والی ماری نسل اس کیلئے ہم کیا چھوڑے جا رہے تھا تو یہ ہی میں آسک بھائیت کرتا تھا چونکہ نواز کا جو ہے بکتہ ہوا چاہتا ہے پر گیوان ہو چکی ہے تبارہ اللہ تعالیٰ کاری مسعود صاحب کو لنفت دوست میں جگہ عطا کرے مسعود پاک کی یہ شفاق تسیبور ہے آخری بات کرنے ہوئی بات کیا لگی میں جنوری میں گیا تھا انگری پر تو مقاق مقام علمہ کے بعد میں مدینہ آیا تھا وہ تین دن موقع ملا ریاض الجنہ میں رسول اللہ کے سرانے دعا کرنے کا بھی پڑھنے بلا دکھا رہا یہاں کمزور دواء دیکھ رہا آپ کے پاس لے تو باقی ہے کہ وہ کام جو انہیں سو ترہتر میں شروع تھا وہ اللہ نے مجھ جیسے کلیر شیئر بات بیس ملک دلک آراد ملک دے دیئے موقع اس میں ادھر بڑے بڑے نہیں کر سکے جناب اللہ سیسنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے مجھ جو یہ بیٹھے یا ڈاٹھ سا بیٹھے کچھ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو رسط پر سیاست ہیں رہے ہیں اسی ملک کے نام پر تو نے کہا تھا کہ مجھے کلیر میں کہا تھا کہ آپ یہ جب کانوں خاص کریں گے تو اسے سیس پہلے ہیں کہ پہلے طرف منفی پیغام جاتے گا میں کہہ جنم جائے ہو اس پر تو ہم کوئی نہیں کر سکتے کوئی سمجھتا نہیں کر سکتے تو دوسرا جناب یہ ہے کہ ہم نے تو میری تو کوئی کوئی بینلوکامی وہ سیسنشل حکومت تو نہیں ہے لیکن ہم نے فرانس کے اس صدق کی مذہبت بھی کرتے ہیں اس لیے یہ جو اشیاء کا بائیکارٹ ہے یہ باد میں آتا ہے جو اصل چیز میں آپ پر جانتا تو وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام کو یورپ پر دھلنا چاہتا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو ساری دنیا میں ایک نئے اسلام کی شکل آگی جیسا جیسا جزائیت کا فطرہ بھی ہے یہ بیانی بات ہے تو یہ ہمیں کر رہا تھا یہ فرسول اللہ کی حلود قبر کیا ہے نا چیزیں فرانس کی طرح مذہبیں ہیں کیا آپ فرسول اللہ علاقات کی چیزیں میں فرانس کی طرح کیا ہوگا بارت یہ آپ آپ حکم کریں کہ ہماری قیادت سوئے مجال میں دنیل فاصل میں آپ سے اجازہ کروں گا بہت بہت شکریہ آپ آپ کے لئے میں تلخواست کروں گا قائد ملت اسلامیہ حضرت میں ایک بات آگے سے میں جسے میں کروں گا جسرہ حضرت آپ نے خانسوں کوٹا اور کراچی میں دہور میں ہماری وقالت کی ہے میں سوزا پر ساری کو باتی سوزا ہے ہمارے آئینی معاملات پر اپنے نشریف کے معاملات پر میرے بارے میں خیال ہے کوئی نہیں کاؤں کاؤں ہوں میں تطاعت کاؤں میں کھا شکر کریں وہ کاریزہ بچے ایک دور آتا ہاں مجھ ہی رڑ گیا اور میں دیکھ رہا ہاں میں کیا تک ہوتا ہے کہ سکتے کاؤں چاہیا جترا ہیں صلاحور کو اعلیم ملت کی کسی چھوڑا تھے دو بارہ آپ کے ہماری ملت سوڑا ہے جو ہماری ملت سمیل وہ جھو احلاقی اور سعسی قوت فرم میں نے جس طرح کے گزارش کی کہ قائدہ ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل زربان صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے اور جناب قاری مسعود یوسف صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے سارے حاضرین کے لیے دعا ہمائیں گے سارے حاضرین کے لیے سارے حاضرین کے لیے سارے حاضرین کے لیے